آج بڑے افسوس کی بات ہے ہم سب شکیتیں کرتے ہیں کہ یہ رزق کی تنگی ہے رزق کے معاملے میں پریشان ہیں اور ہم عاملوں کے پاس جاتے ہیں کہ کاش آپ کاملوں کے پاس جائیں ابھی کاملوں کی آپ زیارت کریں گے حضرت تشریف لا رہے ہیں ہمارے حضرت شیخ الحدیث صاحب دام برکات ملالیہ جنہوں نے سالہ سال ہمارے حضرت کی صحبت اور فیض حاصل کیا ہے تو یہ کاملین حضرت کی جب زیارت کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اور ان کی باتوں سے انسان کی اندر کی کیفیت بدلتی ہوئی اسی وقت محسوس ہوتی ہے تو ہم کامل آملوں کے پاس جاتے ہیں کہ جی میرا رزق کسی نے بان دیا میرے بھائی دوست تو رزق کون بان سکتا ہے اس کو اللہ ادا کریں اللہ دیں تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا تو آج رزق کی تنگی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں رزق کی بہت تنگی ہے میں بہت پریشان ہوں تو فرمایا جب گھر جایا کرو تو گھر والوں کو السلام علیکم کہا کرو پھر اس کے بعد مجھ پر دروشی پڑھا کرو پھر صورت اخلاص کل ہو اللہ پڑھا کرو وہ صحابی کہتے ہیں کہ کچھ دن گزرے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بولایا اور پوچھا اب آپ کا کیا حال ہے میں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو میرا اپنا بڑا مشکل سے گزرقات ہوتا تھا اب اللہ نے مجھے اتنا مال عطا فرما دیا کہ میں رشتہ داروں کی بھی خدمت کرتا ہوں اور اپنے ہمسائیوں کے بھی خدمت کرتا ہوں میرے بھائی دوست دنیا جہان کے سارے وضائح مل جائیں اللہ کی قسم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بتایا ہوا وظیفہ ہے اس کے مقابلے میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ تو اللہ کے ہاں قبولیت پا چکا اس لیے اگر آج رزق کی تنگی کا معاملہ ہے تو ہم گھر جب بھی داخل ہوں تو گھر والوں کو کیا کریں السلام علیکم کہیں پھر اس کے بعد کیا کریں گے دروشی پڑھیں گے پھر صورت اخلاص کو لہواللہ پڑھیں گے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے انشاءاللہ اللہ رزق کی ساری تنگیاں دور فرما دیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے ساتھ ہر کام کریں گے گھر کے اندر کتنے ایسے کام ہوتے ہیں ہم گھر میں چیزیں لاتے ہیں نا بچوں کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گھر میں کوئی چیز لائے بندہ تو پہلے بیٹی کو دے بیٹے کو بعد میں دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ چاکو چھوڑی جو ہے یہ کٹنے والی چیز جب بھی کسی کو پکڑانی ہے تو کٹنے والا حصہ اپنی طرف کرنا ہے اور دستی والا اپنے مسلمان بھائی کی طرف کرنا ہے ہر کام میں ہم نے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ کرنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نسبتوں کا خیال کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کا خیال فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس لگے ہوئی ہے صحابہ اکرام بیٹھی ہوئے ہیں حضرت عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں تو کھڑے ہو گئے جگہ نہیں تھی بیٹھنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندے سے رحمت والی چادر اتاری اور اس صحابی حضرت عبداللہ کی طرف پھینکی اور فرمایا کہ عبداللہ اس کو بچھاؤ اور بیٹھ جاؤ یہ کوئنے والوں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ہوتی تھی ایک دفعہ خالباً حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو وہ کھڑے ہو گئے جگہ نہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کندے سے اتاری اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پھینکی اور فرمایا کہ عبداللہ اس کو بچھاؤ اور بیٹھ جاؤ انہوں نے اس چادر کو اٹھایا بوسا دیا آنکھوں سے لگایا سر پر رکھا اور عرض کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچھانے کے لئے نہیں یہ تو سر پر رکھنے کے لئے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے دیکھیں چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں جس سے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو جائے گا چھوٹے چھوٹے سنتیں ہیں یہ چھوٹی نہیں یہ تو بہت بڑی ہیں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تکیہ کے ساتھ آپ نے ٹیک لگائی ہوئی تھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تکیہ نکالا اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ تکیہ دیا آپ نے فرمایا کہ جو اپنے بھائی کے اکرام میں کسی کو تکیہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور ایک حدیث میں بارکہ کے اندر آتا ہے جو کسی مسلمان بھائی کو اچانک خوش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو واپس لے لیتے ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے لوگ کہاں سے ٹھونتے ہیں وقت نفرتوں کے لیے